وَعْلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَسِيرًا صدق اللہ مولانا لازیم صدق وبلغنا رسوله النبی الأمی الأمین الحبیب الكریم درود پاک اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیه اسی دین بنڑنا نہیں یہ درود بھی پڑھے کرو سارے پڑھو اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ نبی کی ذات نمونہ ہے آدمی کے لیے نبی کی ذات نمونہ ہے آدمی کے لیے یہی چراغ ہے دنیا میں روشنی کے لیے فقط حضور کی سنت ہے قابل تقلید فقط حضور ہے انسان کی راہ باری کے لیے بے حد حمد و سنہ اللہ کریم دی ذات پاک واسطے لا محدود رود پاک حضور آقا نامدار مدنی تاجدار سب کہو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے اور آپ تے آل و اصحاب تے استعباد میرِ معفل فاضلِ جلیل عالمِ نبیل حضرتِ اللامہ قاری محمد عمران صاحب زیدہ شرفکم راونکِ معفل برادرِ محترم حضرت اللامہ مولانا احمد یار سیالوی صاحب زیدہ مجدکم دیگر قابل احترام بزرگو دوستو عزیزو الحمدللہ اللہ کریم نے توان میں نے ایک مرتبہ زندگی پھر اپنے حبیبِ کریم سب کہو صل اللہ علیہ وسلم دی یاد واسطے جمع فرمایا محترم کاری صاحب بڑی سونیاں مٹھین مٹھین سادیاں 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 گللنگ کر رہے ساں آج ضرورتِ اسے گل دیئے اجھیاں علمی لمیاں تقریران دی بجائے او گللنگ کی تین جہاں جنہ دا توانسان فائدہ ہو گئے پہلی گلے یاد رکھنیاں اسی محفل اندر آئے ہیں وقت بھی کڑے ہیں اینی چک کر کے نہیں بانا جدوں بھی ساڑے آقا کریم دا نام نامی آونا اسی کی کہنا میں ان ویدہ پہاں بلکیڑے بول دیں سارے بولو سل اللہ اے ویک ہے ان آواز آئی ہیں درودِ پاک ضرور پڑے کرو اینی بیٹھ رہنے آنا ایک گھنٹہ گزر جا سی تاں بھی اینی خالی تک کتنا اللہ تعالیٰ دا کرم ہے کہ اسی اللہ کریم دے حبیبِ کریم صل اللہ علیہ وسلم تے ہیک باری درود پڑھ دیاں سونا رب ساڑے تے دا باری رحمتہ نازل گیا جن رحمت دی لوڑے اون یقیناً اے ہک اے سبق یاد رکھے گئے دوسری گل میرے دوستو تو آڑی میری زندگی دا کے مقصد دے اللہ پاک نے سن کیوں پیدا فرمایا تو آڑی کو نمی شے آوے آدیو پتنی کے شے نما نما موبائل آیا بندہ دے کیے انہوں پتہ جس بنایا ہار شے دے بناندہ مقصد انہوں پتہ اندہ جس بنایا ہوئے تے تو آنتے میں نے قیم بنایا بولو سارے اللہ کریم نے لہذا اللہ کریم نے ساڑا تخلیق دا پیدا کیتے جان دا مقصد بیان فرمایا فرمایا اے میرے بندے ہو میں کیوں انسان پیدا کیتا فرمایا لہذا میرے بھائی اساڑے دلچس سوال آیا یا اللہ اسی تیری بندگی کرنی ہے اساں تیری عبادت کرنی ہے یا اللہ کوئی نمونہ سن وکھا انسان دی فطرتے انسان لکھائی نالو زیادہ دکھائی تے عمل کردہ دو جہاں لفظان تھیوری نالو زیادہ پریکٹیکل تے عمل کردہ زبان نی تو سی بچیں دس سو حال ہینجوانے نو نو سمجھ نہیں ہیں ان دی حال واق کے دس تو نو سمجھ آ جائے گا انہی عمل سامنے نمونہ آ جاوے اسی عرض کیتی یا اللہ اپنی عبادت دسن کوئی نمونہ دس جنو بے کے اسی تیری بندگی کر سکیے فرمایا دنیا والے ہو میری عبادت دا بہترین نمونہ آمنہ دا لال بن کے آگے آئے میں نے توڑے سامنے اپنے نبین انسان بنا کے بیجے اسادہ ای عقیدہ تمام اللہ دے نبین بشر ابن بشر اور انسان ابن انسان نے لیکن اے نہیں سادہ عقیدہ اسی انہ جائے تے ہو سادہ جائے سادہ عقیدہ ہیں انسان پر بے مثلتے بے مثال کچھ بولو بے مثلتے بے مثال سارے اللہ دے نبی سادہ بے مثلتے بے مثال نے اپنے اپنے دور اندر پر ساڑے آقا اے کریم بھی ہی نہیں لیکن میرے دوستو اللہ کریم نے حضور نو انسان بنایا ہی اس واسطے کہ میں نے یار دی زندگی نمونہ بنایا لہٰذا میرا سونا انہ دے سامنے بیٹھے گا اٹھے گا چلے گا عبادت کرے گا جو بھی کم کرے گا فرمایا میرے معبوب دی زندگی نوے اکھ لےو جو میرا معبوب کردہ جا رہے آقا باندھ کے کردے جاؤ اوہ ہی عبادت بن جائے گیا اوہ دے سوچندی لور کوئی نہیں جو میرے حبیب نو دیکھو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اَسْوَةٌ حَسَنَا اے میرے بندیوں میں نے تو اڑے واسطے رسول اللہ دیزات اندر بہترین نمونہ رکھے آئے ایسا نمونہ جڑا حسن والا نمونہ حسین حسن والا جدے اندر خوبصورتی خوبصورتی ایسا تو ود کے کدائیں خوبصورتی نمونے دی بھی تو ان نہیں ملے گی لہٰذا ودگل دورائیے تو آڈی میری زندگی دا مقصد اللہ دی عبادت اللہ دی عبادت دا عملی نمونہ پریکٹیکل اگر ایگزیمپل مثال ماتو ویکھنا چاندے ہو فرمایا میرے نبی دی ذات نو ویکھ لے ہو میرے حبیب کریم دی ذات نو سامنے رکھو میرے حبیب دا بچپن دیکھو میرے حبیب دی جوانی ویکھو میرے حبیب دی شادی دیکھو میرے حبیب نو شادی تو پہلو ویکھو شادی تو بعد ویکھو تجارت کر دیاں ویکھو شام جان دیاں ویکھو لوگا نال اٹھ دیاں بیٹھ دیاں معاملات کر دیاں ویکھو جس طریقے نال بھی دیکھو گے میرے معبوب دی زندگی بے مثال تے بے عیب بھی ہوئے گی اور انسانی جت واسطے نمونہ بھی ہوئے گی اللہ کریم نے ساڑے آقا کریم دی ذات اندر ساڑے واسطے نمونہ رکھ دیتا درہ سوچو نا آج اسانتے کاریم ران صاحب دسنگے نماز ہیں پڑھو حضرت قبلہ وسیم مرزا صاحب دسنگے نماز ہیں پڑھو علامہ آمد سیہلوی صاحب صاحب دسنگے نماز ہیں پڑھو پر جس طریقے پہلی باری آیا حکم کے نماز پڑھو سابز کی تیسونیاں کیکن پڑھئیے فرمایا ویکھو میں پردان سلوک ہمارا اے تمونی اسلی میں پردان جو میں پردان جا رہے ہیں گویا حضور دی آداد دا نام عبادت آد دی اتوار دا نام عبادت فرمایا توڑے واسطے میں نے اپنے حبیب دی زندگین کے بنایا بولو بولو تسی اسی تیرات دین بول دی رہا نیا میں اوہ لمحہ چاڑھا نہیں بولا نا بہات جنڈے بناو تے آپ مننے بن جاؤ اوہ میں کدی نہیں کیتا پر بلائندہ اس طرح ان کو گل سمجھ بھی آوے عرض کی کر رہے ہیں ساڑی زندگی دا مقصد کیے ساڑی زندگی دا مقصد کیے ہنگ سننے تو سی سیریس ہو کر سنن ان دے ہو ان کتنے ہیں حقیم صاحب اللہ انہان عجر دے وے انہان دے جان عزت مال برکت دے وے انہان تو انہان دے سنگیاں کیڑا انتظام کیتا تے تسی اس توجہ نہ سن دے پہ وہ پہلی گالی کو نہیں آتا ساڑی زندگی دا مقصد کیے بولو اللہ دی اور اللہ دی عبادت واسطے سن نمونہ چاہی دا سی انسان دی فطرت دیکھو زبان بول دیئے پر نمونہ ماں دی زبانوں دیئے ماں پنجابی بولے بچہ پنجابی بولے گا ماں انگریزی بولے بچہ انگریزی بولے گا ماں بنگالی بولے نمونے پچھا بندہ چل دا جو نمونہ ملے سن چاہی دا سی اللہ دی بندگی دا نمونہ اللہ کریم نے او ذات نو نمونہ بنایا جنہ دی زندگی ہار لے ہار نال کامل لے او دے اندر کدائیں نقص نہیں کدائیں کم لوری نہیں اتنی کامل زندگی اے تُسی اتھران دےو اس گران کا دھر اندر سو بندے توڑے عیب کرسن میں رانا میرے بنتے سو انگلیاں اٹھ سک دیان پر ساڑے توڑے آقا دی زندگی کتنی پاکی زائے چالی سال دی عمر اندر نبو ودہ اعلان کیتا تے فرمایا مکہ والے ہو میں توڑے اندر چالی سال رہا میں دس سو کیفہ وجد تو مونی میں کیوں جے آپ آئے میں کیوں جے آپ آئے کیوں جے آپ بیٹا کیوں جے آپ باپ کیوں جے آپ تاجر کیوں جے آپ معاشرین والا انسانہ دس سو میں کیسا میرے دوستوں بندہ جتے رہندہ ہوئے بہو تشید نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیق نارے تحقیق نارے حیدن نارے اچھا میں انہوں نے بولا میرے الویکس ہو کہ ہارا آؤں نارے بندن ویکس ہو اے تو اگے پیچھے بے دیو نارے تواڑے ٹائم میں تقریب بند کر دیں گے ان ٹائم سمجھو گا ارضے کر رہے ہیں ساڑھی زندگی دے مقصد اللہ دی عبادت اللہ دی عبادت دے نمونہ حضور دے ذات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زندگی میرے دوستو حضور نے ایسی زندگی گزاری میں ازکار رہے ہیں چاری سال مکہ اندر رہے مکہ آڑے ناکھا میں کیوں جا انسان وہ بولے ما جربنا کا اللہ بس صدق والامانہ محمد اسی جدوں بھی تین بیکھے ساچے ہی بولدان تا امانہ دیئے گل کرنا یعنی اتنا آلہ کردار اس کردار اللہ کریم نے سڑے واسطے نمونہ بنوایا تائی میں کہنا اس کاروانِ زیست کی منزل حضور ہے اس کاروانِ زیست کی منزل حضور ہے انسانیت کا عصوائے کامل حضور ہے اللہ نے میرے آکانوں انسانیت دا عبودیت دا اللہ دی بندگی دا آلہ نمونہ بنایا اگر آیتیں گوھر کرو اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ کَانَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةُنَ حَسَنَا میرے نبی دی ذات اندر نمونہ پر ہر ایک واسطے نہیں کس واسطے نمونہ پہلی گل لِمَنْ کَانَا يَرْجُ اللَّهِ میرے نبی دی ذات اندر نمونہ اُسْوَةِ جِدَّ مَقْصُود اللہ نو راضی کرنا ہے جس دی زندگی دا مقصد ہے کہ میرے تے خالق راضی ہو جاوے میرے تے سونا مالک راضی ہو جاوے فرمایا اُدھے واسطے میرے نبی دی زندگی نمونہ ہے گویا اللہ نو راضی کرن دا سلیکہ سکھنا چاندے ہو آمنہ دے لال دی زندگی پڑھو سنو سناؤ پھیلاو جتنا اُدھے واسطے غور کروگے اتنا رب نو راضی کرن دا سونا طریقہ مل جائے گا فرمایا لِمَنْ کَانَ يَرْجُ اللَّهَ جِدَّ اِرَادَّهِ نَا اللَّهِ گویا اینجو ہے حضور دی ذات مال جا مکرن بچ نمونہ نہیں حضور دی باقی چیزیں واسطے نمونہ حضور دی ذات کس منے نمونہ اللہ اگر تو اڈا مقصود ہے اور یاد رکھو جدو اسی خاک دے ذرے بھی ناسا اُتھو اٹھا کے اڈا سونا انسان جس رب بنایا اس رب دا ساڑے تے کوئی حاق ہے کہ کوئی نہ بولو سن اے نا سون یہ شکلنچ کہیں بنایا تے اُو ہی ساڑا مالے کے انہوں راضی کرنا چاہی دا فرمایا جیڑا جدہ مقصود اللہ ہے نا اُس واسطے میرے نبی دی ذات نمونہ اگر میرے نبی دی ذات نمون دیکھو گے کہ ہر دم لمحے توان اے نظر آئے گا اُنہ دا جینا اُنہ دا زندہ رہنا نمازہ پڑھنا جہاد کرنا سفر کرنا ہر شئے نبی پاک دی کس واسطے آئی اللہ دی رضا ہوا میں اُسے گالنوں گویا اگر ٹور لے آجے تو کاری صاحب چھیڑیئے کہ جیڑا عمل کرو کس واسطے کرو اللہ راضی آئی اُنچے بولو اللہ اللہ تو اڈے آئون تے بھی راضی ہو جائے اللہ میرے بولن تے بھی راضی ہو جائے کرم کرے اسی ناکس لوگا اللہ دی قسم ساڑیاں بولیاں او دے حبیب دی شان دے مطابق نہیں ساڑے سجد دے او دی ذات دے مطابق نہیں ایو دا کرم جیو قبول کرنا اس واسطے ساڑا مقصود کیے اللہ راضی ہو جاوے حضور نے ایف فرمایا آپ نے دس سیاد مکہ والے ہیں ایک واری آکھے ہیں محمد تیرے آیاں رولہ ہی پہ گیا مکہ اپنے دور دے بندے عجیب گرلن کر دے اے تو اڈے گرانچ اگر کوئی نیک بندہ باعثت بھی راندہ گا ناکہ بول سن آجی کدھا ویندہ پہ ہیں اتنے نہیں تفیق آجی صاحب کدھا ویندہ پہ ہو ویندہ پہ نہیں یاکھنا ویندہ پہ سڑے ایک ماہ ہو لے انہاں کے محمد تیرے آنہاں رولے پہ گھر 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 لڑائیاں جیڑی شیطن چاہے دیئے سندہ سسیتن دینے بندن ترہیش ہی چاہے دیئے پہلی گال حکومت اگر تو انہاں حکومت چاہے دیئے اسی مکہ والے مل کے مکہ دی حکومت وڑے والے کر دیاں تو ہن مکہ دا سردار مان لینے اگرے چاہے دے تو مکہ دی سردار اللہ بلا شرکت غیر اسی تو انہاں اپنا سربراہ بنا لینے دو جی گال بندن دولت چاہے دیئے اگر تو ان دولت چاہے دیئے گھر گھر روڑا نہ پوا امبار دولت دے مانگ اسی جتنی دولت مانگیں گے مکہ والے جمع کر کے دے مانگیں تری جی گال بندیں بعض اوقات اس تو کوئی کم کر دیں چنگی چنگے گھر شادی ہو جاوے آلا خاندان دی بیوی مل جاوے اگر او چاہے دیئے کسی او بھی آپنو دے دنیاں نبی رحمت نے فرمایا نہ دانو تو انگل سمجھ نہیں نہ میرا مقصود آلا خاندان دی بیوی نہ میرا مقصود دولتان دے امبار نے نہ میرا مقصود مکہ دیاں سرداریاں نے وطوڑا مقصد کیے فرمایا انہاں سلاتی ونسو کی ومہیاں ومماتی لِللہ رب العالمین ماشاہ عجیبی سارے نیو بھولے سب قیدے کریں سبحان اللہ اے دی اٹیون بند سائلن فرمایا میرا مقصود نہ بیوی خوبصورت بیوی نہ مال و دولت نہ مکہ دی سرداری میں تے صرف جی رہاں تے اللہ واسطے میں جو کر رہاں اللہ دی رضا واسطے میرے بھائی انہیں انسان بھی چاہیدہ جیڑا کم کریے اللہ دی رضا واسطے کریے حضور نبی رحمت انہوں کتنیا تکلیف آئیاں اللہ واسطے برداشت کی تیاں جیڑے بندے نبی پاک دا دل دکھان دے آئے ستان دے آئے دل آزاریاں کر دے آئے غلط جملے بول دے آئے حضرت ام المومنین امہ آشا صدیقہ فرمانیاں نے اللہ دی قسم کدی بھی رسول اللہ نے اپنی ذات دے کسے کامدہ کدی کسے کھوڑو بدلہ نہیں لیا جیڑی کسے زیادتی کر لیا حضور در گزر ایک دن نے ایک بندہ آیا شام دیا نیرے تو بعد اکھن لگا میں تھکوں یا میمان بڑھنا میں رہ پاں حضور فرمان رہ پاں آدھا میں بے کے حضور بکر جنگ دودھ پیچھون دے آئے خود اپنے کام خود کرنا اے سنتے تو انزمیداراں مبارک ہوئے اپنے کام خود کیتے کرو اے نیجت کر کے کیتے کرو اپنا کام کرنا میرے سونے نبی دی سنتے میری جتی گندی ہے میں نے کپڑا مار دے سیتے جو میں آپ اس تو مار لیں کہ اپنا کام کرنا میرے سونے نبی دی سنتے اے نکی ہیں نکی ہیں گلان لیکن بہت بڑی ہیں یہ گلان جسے حضور دا خیال آوے سی اوہ یہ عمل بڑا آلہ ہو جا سی عرض میں کر رہے ہیں بندہ کوئی بھی کام کر دا اپنے ہاں اوہ بندہ آیا اکھن لگا میں اوہ ادھا میں بے کے حضور بکرین دا دودھ پیچھون دے اور اسے دوران آپ نے گھروں پتہ کروا ہے کوئی شائع ہے کھان پین کھان مئمان ہے گھر جواب ہے یا رسول اللہ گھر تھے دو دن تو چل لنے جلے حضور دے گھار ویچ کائنات دے بادشار اللہ نے زمین دیاں خزانے دیاں چابیاں دیتی ہیں پر ایسی فقر دی زندگی کئی کئی دن چل لنے نہیں سی جلدہ روٹی نہیں سی ہن دی امات المومنین کی کہنی ان کدھی پانی پیلے کدھی خجورا اے نہ سمجھو کہ اے کوئی حکارت دی گھل اے حضور نے گھل پسند کی تھی میری امت دے غریب نو اے شرم نہ آوے اس احساس وچ نہ روے کہ میری من کو جنہیں ملے آ غربت آوے تاں بھی سونے نیاد کر لے امیری آوے تاں بھی سونے نیاد کر لے جدو اے کرے گا ثواب ملے گا اوہ دا حضور دودھ چوکلے آئے گھار بھی شائع کو انہی گرانے بھی بکھیں حضور خود دی بکھیں سارا بکری ہیں زدودھ میں دے دیتا تاں دا میں تھکواس میں پی گیا سارا کوئی نے بچایا راتی سکتا صبح وات سرکار بکری ہیں زدودھ چوکلے میرے کول لے آئے کہ میں آکھے آ لگ دا انہیں کہ میں تسی پہچانے ہیں کوئی نہیں آپ فرمایا میں تن پہچانے ہیں سکھے میں کہوں نہ آکھن لگا اے تیرا نائے تو مکہ دے فلا محلے دے اندر رہن والا اور تن یاد ہوئے گا میں تیرے محلے چو گزر داستوں میرے تے آوازان کس دائیں میرے بارج زبان درازی کر دائیں میرا دل میری دل آزاری کر دائیں آدھا محمد جے جان دائیں میں ایڈا ظالم ایڈا صفاق ایڈا برا آدمیاں تیرے جے بندے دا دل دکھینہ تیوات اے کے طریقہ راتی میں گھرانے ان بھکھا رکھے مین دودھ پلائے ان وات دودھ چوکے آندھائے فرمایا چھڑ انہ گلن او تو ہردہ کردارے اے میرا کردارے محمد تکبیر ہرے رشال ہرے تکبیر ہرے حیدری حیدی اللہ محمد محمد سن ہی کوئی گال کر لے نہ سیدہ نہ کر رویے نہ تا ساڑھی چودھرات نہیں مکدی ساڑھی ویڈے آئی نہیں ہوں دی یاد دیو میرا اجمان راضی نہیں ہویا میں بھی کرنی ہوں اے تیرے معبوب نبی دا طریقہ میں گل کر رہا حضور ذات واسطے قدی کے سیکھولو بدلا جو کام کرنا اللہ دی رضا واسطہ کوئی اتنا متسر ہویا آخن لگا ہن میں دودھ باد وچ پیسان پیڑو میں نے اپنا کلمہ پڑھاؤ کچھ ان کے خلقے نے کر لی کچھ ان کے پیار نے کر لی مسخر اس طرح دنیا شہے ابرار نے کر لی لیکن میں گل کر رہے ہیں میرے آقا ذات واسطے کچھ نہیں کر دے جو کر دیں اللہ واسطے کر دیں مکہ والیاں مکہ ویچو بے یاروں مددگار کر کے نکلیں تے مجبور کر دیتا رات دے اندھیرے ویچ حضور نکلیں لیکن او قتل کرنا چاندے آئے اللہ نے افاظت کی تھی حضور اس حالت اندر مکہ چو نکلیں تیرہ سال مکہ آلیاں جو آدیو بھٹھی تائی رکی کدی بلال نو مار دیں کدی خبہ ابنو انگاریاں تے لٹیں دیں کدی عثمان ابن افان نو تھمانا بلن کے مار دیں حضور دے کلمہ پڑن والیاں بھی تان کر دیں اس پریشانی ویچ حضور مکہ چو نکلیں لیکن یہ دو مکہ فتح ہو گیا دس ہزار دا لشکر جرار حضور دے پچھے دس ہزار دا کمانڈر بان کے آمنہ دا لالایا آج چائی دا حضور دے نا دے نارے وجدے آج مکہ والیاں آکھیا جان دا تیار ہو جاؤ آج دے ہڑا آ گیا لیکن نہیں علماء کو لو پچھو حضور مکہ پاک وی دا خلوئے نے کدائیں حضور دے نا دا نارا نہیں لگ ریا ہر منے سنے رب دا نارا اللہ اکبر لگ ریا شاید تُس ہی تلوی گل نہ سمجھے علماء تھے سمجھ گئے زاد دا نارا نہیں لگوایا اللہ دا نارا لگوایا گویا دسیا مکہ والے ہو میں تو آڑے سارے درد سہیں تے نام محمد واسطے نہیں نام خدا واسطے میرا جینہ مرنہ کہیں دے واسطے اچھے بولو سارے بولو اللہ واسطے میرے دوستو میں ایک انگریز دی کتاب پہ پڑھ داست او آدہ محمد بن عبداللہ دیا عظمتاں ویچو ہیک عظمت میرے ذہن ویچ اے آئیے کہ دنیا دے فاتے جیسے ملک فتح کردن تے اپنی عزت بڑھین دن لیکن جدو محمد نے مکہ فتح کیتا اے او دے لفظ نا او آدہ محمد دا اپنا سر آجزی نال اپنی سواری دی کاتھی نال لگ دا پہ اسی لیکن کائن آتوی سونے رف دے نام بلان دورس آدہ محس تو ویکھیا اے سچی ذات محمد دی جیڑا آپ آجزی نال جھکیا جا رہے آتے رابدنا بلاند تو بلاند تر کراندہ جا رہے ہیں ان کوئی ذاتی خواہش نہیں اے دنیا چاہیا آتے سونے رابدنا واسطہ گل میں ہی کر رہے ہیں ساڑھے واسطے حضور دی جاتنا مونہ جلسہ کراؤ مسیط بنوااؤ مسیطی پیسے دےو اے نہ کانا رکھیا کرو مالوی صاحب میرا نان لیا کہ نہیں بات پورا نہ لیا کہ نہیں ملک فلان صاحب چودری صاحب بس رب واسطے کیتا نیکی کر دریا میں ڈال بھل جا جس ویلے انج نیکی کریں گا نا کسن پتا نہ چل لے سونا رب بادا مہتن عجربالہ آتا گلاریزم سن زندگی اللہ دی رضا واسطے گزارنے چاہے دیئے حضرات علماء کو لو پچھو حدیث پاک ویچے جنہ بندہ کوئی صدقہ دے ہوئے تو ان چھپا کے دے ہوئے کہ سجے ہاتھ نہ دے ہوئے خبر پتا نہ لگے یہ صدقہ رب نے بڑا پسند ہے کیوں اس تو کتنا چھپا رہا کہ اپنے آپ بوجھش مارے ہاتھ جو نکلے مٹھی بند کر کے دے جتا پتنی اپنے آپ نے پتا کہ نہیں رب بادا تین پتا یعنی میں پتا میں عزت دی قسم ہے میں تیرے ہیں انہیں عزت آخرت جو ادا ہوں گا لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةُنَ حَسَنَا لِمَانْ کَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْ يَوْمَ الْآخِرِ اللہ نا مقصود جیڑا بنا بے اس واسطے میرے نبی دی ذات اندر بیترین نمونہ موجود بیترین توڑے واسطے نمونہ ہے کہ حضور دی ذات نو پڑھو خالص اللہ واسطے زندگی کوئی ذاتی نمائش نہیں کوئی ذاتی اس لے اندر شورت نہیں بلکہ اگر کوئی ایسا آیا بھی حضور دیکھ دور آیا اروج دا جیسے اروج دا دور آوے اسے بندہ اپنے اپنے اچھا کر دا ایک صحابی گئے کسے علاقے انہاں کا واپس آکے یا رسول اللہ انہاں اوہ بادشان بندے سجدہ کر دیں اللہ دی قسم سونے ہیں جی اعلیٰ ذات رب تو آڈی بنایئے ہو رہے ہی کوئی سان نجازت ایسی جتھ اب یہ تھے حضور نے سجدہ کیتا کریے حضور نے فرمایا نہیں میں سجدہ نہیں کروانا اللہ تو علاوہ کسین سجدہ جائز نہیں جی میں سجدہ اللہ تو بغیر کسین کرندہ حکم دیما عورت نے حکم دیما مرد نے سجدہ کرے لیکن سواہے میرے رب دے کسین سجدہ کرنا جائز پیر صاحب نے کرنا جائز نہیں کر لے یہ تاں کیا کئی آنکھیں کر لے آج یہ نمے نمے گمراہ سنی ناک واقعے نہ گمراہ کی دے پھیلندے پہن اجی پیر قبلہ کعب آئے جھک لئے یہ تاں کے میں کہا جھکو ضرور پر سجدہ نہ کرو سجدہ تو نبی پاک نے منع فرما حرام سجدہ کرنا انہیں کبرانتے جا کے اٹھ بھی جا کے سجدے کرنے لگ پون دن بعض لوگ حرام ہیں حضور خاجہ خاجگان سیدی شیخ الاسلام والمسلمین زود الانبیاء با وفرید دے مزارتے میں آز رہا ایک بندہ سجدے پہ میں نوڑی آکھے بھائی یہ نہ کرتا میں نادا پرہ آٹا سو فیتوان کے بتا او دی وجہ یہ ہے علماء دی سنسونین قدر کوئی نہیں دوسری قدر کر دے او پیران دی یا کر دے او نات خان نہ دی باما او نات خان کار دی چمڑی لاوائے نہیں کی محفل چا لکھ لکھ روپہ لائے بین دوسری دینا یہ نہیں سوچنا بے دے موت رسول اللہ دی سنت بھی کوئی نہیں بات میں انہوں اتنی عزت پہ دینا یہ نماز پڑھ کہ کوئی نہیں آیا یا پتنی پڑھی اس کے نہیں کوئی نہیں تو یہ معلوی بچارے دا سیدہ کرنے لگے آنگوٹھا ڈنگو جاوے تصیرہ تباہ رہے او معلوی دا آنگوٹھا ڈنگو علماء دی عزت کیتی کرو دیندار طبقے دی عزت خدا دی قصہ میں جیڑا اللہ دی رضا واسطے علماء دی عزت کردہ دیندار طبقے دی عزت کردہ سرکار نے فرمایا جیڑا میری امت دے متقی عالم دی عزت کرے گا اور میری محمد دی عزت کرنے گا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہی ہے میری گھر جیڑا عمل کریے اللہ دی رضا اور حضور دی جات پاک وار اندر صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس بندے واسطے بہتری نمونہ موجودے جیڑا اللہ نو راضی کرنا چاندہ بولو اللہ نو اللہ دی رضا اعلیٰ نمونہ حضور نالو بعد کے کس تے ملے گا ای وجہ جنہ ای گل اپنا لینا سن دے تکے ہو تسی اللہ سان عمل دی بھی توفیق دے اسی عمل نہ کر دے سن دے ضرورا دعب دینے ہیں عمل نہ کر مولا علی کافر نہ لڑ دے پہ آئے حضرت علی انہ گرایا اپتے بہرے خنجر کڑے مارن واسطے اس سوچے اب مارتے ہو جو میں نا علی دی بزتی کنا اس حضرت علی دی موہ تے تھک دیتا انہ دا سو ٹھٹھویا بندہ موہ تے تھکے بندہ غصہ اندہ کی نہیں اندہ ساڑھا ساڑھی اندہ اس موہ تے تھکے حضرت علی ادیسی نے تو اٹھے آئے فرمایا فَزَحَبْ وَقَدْ اَفَحَتُوَانْ جا علی تن معاف کر دائے تیری جان بخشی کر دائے اس حیران رہ گیا میں علی دی بزتی واسطے موہ تے تھکے آئے ایمین معاف کر رہنے کہن لگا علی معاف کیوں کی تئی میں تے تیرا دشمن فرمایا تیری میری دشمنی اللہ رسول واسطے آئے میں علی تیرے نال لڑی آتے اللہ رسول واسطے گرایا تے اللہ رسول واسطے پر میرے موہ تے تھکے آئی میری عزت دا مسئلہ بھی چاہ گیا ہون میں تن قتل کرا شاید میں ذاتی غصت کرا میں سبر کر کے تن معاف کر رہیا سونا اللہ راضی ہو جاوے سارے تکبیر سارے رسال سارے تحقیر سارے حیدری اس پچھے علی یہ گل تو انہیں کہیں دستی ہے ایڈی عظیم گل فرمایا اس گل سن ساڑے مرشد پاک محمد پاک نے دستی ہے کہ جیو اللہ واسطے جیڑا کام کرو اللہ واسطے اس بندے دے دل تے اثر ہویا کہ اتنے اچھے لوگ نے جیڑا کام کر دیں رب واسطے کر دیں تو ساکھے علی تو میں نادہ ٹر جا میں کدھے جام میں بھی اپنے نبیدہ کلمہ پڑھا آ کے مسلمان کر دیں لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ حضور دی ذات اندر بہترین نمونہ موجود ہے اور جن نبی حضور دی نمونہ اپنایا وہ بھی سونے بن گئے میں ایک شیر پردہ تو انتہ نہیں سمجھو نا علماء واسطے اللہ میں اکبال کہندہ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کاشک بھلا اے دل حسین ایسا بھی کوئی ہے حسینوں میں اکبال آدھا بندے آدھن میرا معبوب باڑا سونا اکبال آدھا میں آدھا میرا معبوب محمد عربی آ پہی نہیں سونا خدا دی قسم جیڑا او دی سنت دے چل پاوے وہ بھی سونا ہو گئے مولا علی سونے ہو گئے ایمان نا دس کیوں سونے ہو گئے آقا دی سنت دے رنگ بچ رنگی گئے اے جیڑا بلیان نال سی پیار کر دے ہیں پیر سیال کیوں ایڈے سونے ہو گئے ہیں کہ دنیا کائنات پیر سیال نال پیار کر دیئے و اے وجہ اے کہ پیر سیال دے کردار دی دنیا رسول اللہ دے کردار دی جلت نظر آئی ہے آج آفاق دار آفاق دنیا زیال امت سیدی پیر محمد کرم شادہ اے میں پچھلے سال ربیل اول چھے بار آس اللہ دے گھار وچہ بیٹھا کئی بنیان نال ڈنمار کناروے جرمنی گلہ ہوئے نا جنہ دی ہیک ملاقات حضور زیال امت نال ہوئے نا جنہ دی ذکر حضور زیال امت دا چھڑ دا تو نہ دی ہاں کھنچو آنسو آ جان دے کہ میں آدھاس کیٹی محبت اللہ نے اپنے بندیاں دے دل وچھ آپ دی پا دیتی ہے کہ وقت اوئی سمجھ آئی جیڑا سونے نبی دے رنگ بھی چلنگیا جائے آنکھوں وہ بھی سونہ ہو گیندہ ہے کہ جی تم بھی سونہ ہونا چاہنا حضور والی زندگی اپنا یہ تم میں ساڑی زندگی بھی سونہ ہی ہو جائے گی پھر اسی اس منہ نہیں چل دیں میں عز کر رہے ہاں اللہ کریم نے فرمایا اور جدہ مقصد آخرت والی زندگی یہ مقصود آخرت ہے اے تک ذریعہ چاند دن رہنا چاند دن رہنا ایک بندہ ریل گارج کرے سفر اے بچے بہا دے جو تو آڑی نہ آ رہے تھے بچے تو بچے ہوں دے نا اور ہم میرے تفجی کرو ایک بندہ ریل گاڑی اندر کرن لگا سفر بیٹھا سرگو دے جانا کراچی سے بستر بھی بچھایا بانڈے بھی ہوتے لاؤنڈا پہ سیٹا ہوتے اپنے چاہ آلے بانڈے پانے آئے بانڈے کنڈیاں ٹھوکن لگا تُسی آکسو آم مکام کراچی جا کے لے پانی اتھا اڑے لمحے انتظام پہ کرنا آج جیڑے ساڑے انتظام نے نا اون اچھ نہیں پتہ لگ دا باہت ہی اتھا کوئی نہیں رہا اسی لمحے تو لمحے پروگرام محال تو محال بنا رہے منا کوئی نہیں اچھے مکان منا نہیں بناو ساڑے بھی ہیں اے اکھو باہت میں نے ایک بندہ اکھنے لگا تُسی اڑسونا مکان بنایا بنینا دیو آخرتا الخیال کر میں کہے دے مطلب نہیں باہت اللہ دا ننگے سیر بھو اللہ انہی ہے دے ننگے بدن رہو ننگے سیر رہو اللہ دا اپنے سامان کرو پر دل اس بچنے لگاؤ حدکار والدل مولانا روم نے فرمایا چیست دنیا از خدا غافل بدن نیک و معاشو نقراؤ اوہ فرزند و زن بیوی بچے کپڑے مکان بنانا دنیا نہیں مکان بنانا اے اے کہ تُو رب نو بھول جامے محال بچے راندہ اے رب نو یاد کردہ اے اوہ اللہ دا بندہ اے ککھان دی کٹلی اندر رانا پر نماز نصیب نہیں زکاة نصیب نہیں کلمہ سدھا نہیں آندہ رب نو بھول گیا اے دنیا دارے آخرت نو یاد کرنہ مطلب ہے اللہ نہ بھول دو آجسی بور کرو ہر بندہ اپنے گرے بام بے جانکو بھول گئے آخرتی آیاد اے ہون پیشی دی نماز لگی اے جتنے بیٹھے ہو اللہ کرے سارے ہیں پڑی ہو جنہیں پڑی ہو سوچو کہ میں کیوں نہیں پڑی یا کمہ کہا رہا تو نہیں پڑی اے دھندے مقالے مولی صاحب بھولا تقریر سنو ایسا تقریر یاد ہے نماز یاد کرنے اصلا آخرتن بھول گیا اللہ کریم نے فرمایا جس بندے دا مقصد آخرت والی زندگی بہتر بنانا آئے ہے تو دیہار نعمت آرزی آخرت دیہار نعمت دائمی ہے مثلا ساڑے تے جوانی آئی میرے تائی تو آڑے تائی پر ڈالویں دیئے اللہ دی قسمیں جنہوں رب جنت دے وے گا جوان بنا کے دے وے گا تے یو جی جوانی جڑی پھر قدی نہیں ڈھلے گی ایک بوڑی مائی آئی یا رسول اللہ دعا کرو میں جنت چلی جائیں سرکار مٹھا مٹھا بعض وقت دل لگی کر گئے آپ نے فرمایا مائی بڑے ہیں بنیاں نہیں جنت دیا بڑا پیچھنے جائیں مائی رون لگ گئی دلاسہ دے کے فرمایا بڑے حالت ویچھنے ہی بین آئی جنت وین تو پہلو سونا رب جوانیاں عطا کر دے وے گا کیونکہ جوانی آخر اور اور جوانی ٹڑے گی نہیں اے تھوڑی تے ٹڑ جاندی اے تھے آج پیاس لگی پانی پی لیا وادشامی پیاس لگی پی اُتھ جسوے ایک واری جامع کاؤسر ملے گا تو واتھ لوڑی کوئی ایماننا دسوات اینا نعمتان خیال کرنا چاہی دا کیونکہ کرنا چاہی دا اے تھے مرد اور تم پڑے ہو جاندی جوانیاں ڈھال جاندی ہیں اوئی جوڑا جیڑا بڑا جوان جوڑا سونا میاں بی بیا ایک وقت اندہ سہارے ہیں تے ٹڑلنا کون دن فرمایا تھا بی میاں بی تے مرد بھی ہمیشہ جوان اس زندگی یا خیال کرنا چاہی دا کہہ دیا تے بعد سو چو ساڑا خیال کیسے میں ہر روز پانچ واری آزان ہوں دی مسیطی نہ ہوں دے ملوی جی دھنگ دے نہیں مکدے میاں کیا انہانے انکار تھوڑا جیا ٹائم کڑیا کر ایس زندگی دے آرام دے بنانواستے بڑا وقت کڑ دا آخرت آرہ منہ کوئی خیال نہیں اے ہماکت نہیں اتہ کتنا سی رہن ہے سٹھ سال ستر سال سو سال اور سنگی تھی کہہ رہے ہیں جھٹ دا نہیں پتا پر ڈیرے انجل آئی بیٹھے آنا خدا یاد نہ سونے مصطفیٰ یاد نہ آخرت نہ قبر نہ قیامت مستہ کوئی پتہ ہی نہیں جو مرنے ہی کوئی نہیں ساڑا مرنے دا پروگام ہی کوئی نہیں لیکن فرمایا آخرت جنہ دا مقصود میرے نبی دی ذات واسطے انہ اندر بہترین نمونہ مرنے میرے تیرے کریمہ کا زمین تے جس آپ دا حجرہ آشا ویجڑہ بستر ہے آپ جس تے سون دن زمین تے تے کھر درائے پرانی ہو گئی چادر تے کپڑا پران ہو جائے تھوڑا تھوڑا چوب در بھی انہیں گا لے سرکار جدو اشاعت و بعد بستر آل گئے آپ نے ہاتھ رکھیا تے بستر نرمہ سرکار اٹھ کے سائیڈ تو کہ فرمایا آشا آج بستر میرا نرمہ تلے تلائی سی فرمایا آشا بستر نرمہ یا رسول اللہ ایک آپ دی غلامہ سابی آئیے اس نے آپ دا خردرہ بستر بیکھے آئے اوہ امہ اشکبار ہو گئے میرے نبیت تھے سون دنے اوہ گھار گئیے آم واسطے بیترین اے بستر تیار کر کے لے آئیے آپ نے فرمایا آشا انہوں ہٹا لے میں تے تین رہنا جو مسافر رہن دنے ہر سے مجسر ہون دے باوجود فقر دی زندگی اصا اتھی دل سردین دل موسم آگیا ایمان داری نا سوچ ساڑھے کتنے کتنے کپڑے ساڑھے دا باران جوڑن پر مطمئنہ رسول اللہ دے ایک صحابی بڑے پکے نمازی آئے پر قدی قدی جماعت چو رہے بین دن ایک سنگی انہوں پوچھے آ اسی تے قدی نہیں پوچھے آ تم اسی تی قدی نہیں آیا نماز نہیں پردہ سنگی یا قدی تے آیا اس منہ پروگرام میں نہیں اگاں پچھاں گلہں ہزار پچھاں نماز دین روزہ یہ نہیں صحابہ دین مقدم کر دے آئے اس سنگی نہ کیا یار تو قدی قدی جماعت تو رہے بین نا اسا کہے یار بس مجبوری ہے نہیں دس کے اس صحابی دبا کے پوچھے آ تم قدی قدی رہ جاننا وجہ دس یا تم بڑا مجبور کی تا تے کہن لگے مغرط خان میرے کول ہکو کپڑے آندا جوڑا ہے دعا ماں سردی دا موسم ہوئے سکدہ نہیں انتظار کردان جوڑا سکر ہوئے تے پاکے یا نا اس تو قدی قدی رہے بین نا جس مرد دا جوڑا ہے اس مرد دے گھر دا آلم کی ہوئے غربت فاق کے قدی روٹی مل دی قدی نہیں مل دی قدی بکری دا دود پی لیا قدی خجور کھالی گزارا ہے کس سے دوجہ بندین کنوں کن خبر نہیں ہوئے اس صحابی دہ انہیں علم آگئے ہیں صحابہ ہمدرد آئے انہیں سوچے اگر سڑا برا اتنا غریب ہے کہ ایک جوڑے دے اس گل نا این چلائی کہ گل سرکار نو پتہ لگ گئی حضور کو لائیا خجورہ اندر ٹوکرہ آپ نے انہ غریبہ صحابہ دے گھر بیجیا فرمایا دے آؤ انہوں کو خجورہ ٹوکرہ آئے اندروں بیوی انہوں نے آکھے ٹوکرہ لو سکتا نہیں میں نہیں رہنے انہوں نے آکھے سرکار بیجیا حضور دنہ آ جاوے آتے پھر صحابہ دے گھر دن جھوڑ جانا ٹوکرہ خجورہ اندر لائے کہ رکھ لے پر قدر والے اگل سنو جو صحابہ بھی آیا صحابہ دی مزدور ٹائپہ آیا گھر آیا کہ جدوں بھی آندائے غربہ تفاقیاں مجبوریاں دی زندگی دے باوجود بیوی خندہ پیشانی نالو دست اقبال ان کر دیئے کہ اُدھا دل باغ باغ ہو جاندائے تھکیڑہ لے ویندائے بیوی قربان جاندیئے بارے بارے جاندیئے آج صحابی جدوں اندر بڑیا تھے بیوی سہمی ہوئیے چیرہ مرجھا ہویا نہ او خوشی نہ او ویلکم نہ او خوش آمدید نہ او پیار نہ محبت نہ توجہ صحابیہ کیا خیر ہوئے پچھے اسے تھی کہی کوئی نہ بولی فرمایا خیر تے کے گلی مندس کوئی بخاری طبیعت خرابی صحابیہ نہ بولی جس ویلے صحابی نے دو تین واری زد کر کے پچھے تے صحابیہ کی کہن دیئے دی اکھیں چاہ سوان لاگ پہ کہن لگے سن خدا دی قسم غربت دی زندگی اندر جڑا سکونہ او آج میرا اڑا چھڑی کہن دی آگے گل کیتی یسی غریبہ جد دیش شاگردان دا اے عالم ہے اس آقا دا اپنا عالم سن لگ پہ یو دی بی سکے تو بڑا ظلم کیتا سکے کیے میں کیتا تو کیوں کہ سن دا سیاست غریبہ تو کیوں دا سیاست ساڑے گھر شاہ کوئی نہیں اے خجولان دا ٹوکرہ حضور بے دیتا تو کوئی گل کڑی ہے نا غربت دی اس آقا خدا دی قسم میں اس ٹوکرے دی آن لال من سکونہ وہ نہیں ملیا جیڑا اس غربت وچ سکون میرا رب من عطا فرمان اے رسول اللہ دین شاگردان دا آل آخرت منہ اتنی توجہ اجاسی نیمتنج کھیڑ دے پہن نماز نصیب نے بختنج کھیڑ دے پہن زکاة نصیب نے کلے اندے کلے مالٹے پکے پہن لکھان دے ٹھیک کے اندے سوچ کدھی اشب دیتا ہے کدھی زکاة دیتی ام المومنین آشا صدی کر دی اللہ تعالیٰ انا کہنین رات حضور نو نین سکون دی نہیں آئی میں صبح صبح کیتی یا رسول اللہ اج خیریت آئی طبیعتیں ہمائیوں ٹھیک سی آپ نے سکون نہیں فرمایا میں جدوں وے کھیا آپ بے چینی اندر کمرہ حجرہ پاک اندر چل دے پہ آؤ فرمایا آئے شاکل میرے کول صدقے دے درم آئے میں بندیاں بندہ رہے ہیں کون پتا ہوئے گا صدقہ نبی تے حرام ہوندہ آپ پہ کھا نہیں سکدے فرمایا میں صدقے دے درم بندہ رہے ہیں ایک درم رہ گیا لینالا کوئی نہیں آیا اس بے چینی من ویچ من رات نو نیند نہیں آئی ایک صدقے دا درم میرے گھار رب کے دائیں اندر نبی تیرے گھر صدقے دا ایک درم کیوں موجود ہے اتنا اللہ دا ڈر اتنی آخرت دی فکر تیرے میرے گھر کتنے سالان دی زکاة نہیں ادا ہوئی ساڑے مالان رڑی پہیے کتنے سالان دی اوشر رڑے پہنے بنیا دی ہاک مار کے بیٹھے آن بطھا پڑا مار کا دیا للے جیٹے لیتا اوپی اتھانا دس دئی مطلب نہ مر نہ یاد نہ قبر یاد نہ قیامت یاد رسول اللہ دے گھر اندر ایک صدقے دا درم رہ جاوے نبی محترم دی رات دی نیند اڑ گئی ہے کوئی ساڑا پروگرام اگر آخرت اپنا مقصود بناوگے حضور دی ذات تو وقت کوئی بہتری نمونہ تو اڑ گست موجود نہیں اے تھوڑی جی پیری مریدی چمکے نا پیسے خوب جمع آن دیں آج عموم آستانی ہیں سابزاد اسے تو بگڑ گئے مرید نظرانے دن دن اوہ نظرانے کوٹھی بنائی ہیں اے جی اے فلانے سابزاد صاحب چڑی چڑیا گھار بنایا شیر رکھے چیتے رکھے شیرانے پیر آگئے اس سارے بگاڑ تو اڑیا انہ نظرانے دن جی چیک نے کر دیں میں ہاتھ وچ آت دیں نا تھے دنیا دار یا آخرت دار اس پیر دا مقصود دنیا یا آخرت ہے آج بہت سارے ٹھاگ پیر معاشر چاہ گئے جی نظر نا انکام میں لوگان لٹنا جیبان خالی کرنا خدا دی قسم میرے نبی پاک نے قدی عقیدت قیش نہیں کرائی الٹا کرم فرما کردے سندوج ایک نظر لوگ سارے آخرت زین چاہی کوئی نہیں نا بہت اللہ دی بار گاچ بھی جانا کل قیامت بھی پیش ہو نا آج میں اے عمل میری آخرت دی اے بچین آج غریب تو غریب بندے بھی بڑے بڑے پیسے دیکھ پڑا رہے ہیں انگریزی میڈیم سکورٹ انگلیش میڈیم پچھ یہ کیوں اتنا خرچ کر رہے ہیں آدھ انکال جی نوکر ہوئے سی ملازم ہو سی زندگی اچھی ہو سی کورٹھی بن جاس کار بن جاس دنیا بنان واسطے ہزار روپے لگا رہے ہیں کیا آخرت واسطے بھی قدی سوچ کہ میں اللہ دے گار کوئی شاہ بیجی میں اپنی آخرت کتنی تیاری کیتی نہیں رسول رحمت دہ ہر عمل اگر اس میں وضاعت کرنا شروع کر دے ہا خدا انجام آخرت دی بیتری آخر دی خیر ہر بندہ مردہ سوئی دا میں پچھا بچے کان کوٹھی بنا جائیں بنگلے بنا جائیں اللہ نے پابندی لگا دی فرمایا اللہ دے نبی دا جو کچھ بچے گا نبی دی اولاد بھی نہیں ملے گا آج تے افسانیں بنائی بد دی ابو بکر مائی صاحب بن باغ کچھ رہے بھی جائے تے میرے بعد فرمایا انہوں صدقہ کار اللہ دے نبی دا مقصود دنیا ہے ہی نہیں آخرت مقصود اصلا آج اپنا مقصود دنیا بنا لے اتائیں نماز نصیب نہیں دنیا مقصود بنا لے اتائیں اخلاص نصیب نہیں دنیا مقصود بنا لے اتائیں اللہ دی یاد سن نہیں ساڑھے دل پتھر ہندے جا رہے کیونکہ ساڑھی نظر آخرت دی گل کوئی نہیں اور جنہ آخرت یاد آئی خدا دی قسم آخر دنیا اندہ سی حضرت فاروق عظم جماعت کرا رہے آئے اس وقت بادشاہ جماعت کرند ہے امیر المومنین آپ نماز پڑھنے آئے بادشاہ نماز ویسے پڑھا ہوئے تو بند نماز نہ پڑھنے سن وقت ڈی سی بھی اس وقت گورنر بھی اس کیوں پتہ وزیر آزم آپ نماز پڑھنے حضور خود پڑھنے سن صدیق اکبر خود پڑھنے سن اے نماز پڑھنے عزت دا کام امام نماز پڑھا رہے او عمر جدہ نا سن کے بادشاہ مات کپ کپ تاری ہو جان دی اتنا جلال جناب عمر نماز پڑھا رہے سورت القار مل قار وما ادرا کم القار اکیام مد ذکر یوم یکون ناس کال فراش المبسوس و تکون الجبال قرآن نے ذکر کی تا او مشکل و قد یاد کرو انسان انج مارے مارے پھر رہے ہون گے جی ام پتنگ دی دور ٹھٹ جا وے قدی حید گردہ قدی حید گردہ ان قیامت والے دن لوگ بے حال ہون گے اور تے ہو رہا پہاڑ حیبت قیامت نار روئی دی طرح پگھل جان گے نرم جان پہاڑ روئی آ گالے بند کے اڑ رہے ہون ان آیات تو جناب عمر گزرے حضرت عمر رون لگ پہ جی ہون جی آگے چل دن ہچکی بند گئی اللہ دی قسم میں کتاب بند پڑھ تری جی صف وچ بی حضرت عمر دی ہچکی سسکیاں لوگ سن رہے سن لیکن جدو امیر المؤمنین رو رہے سن مقتدیاں دا حال بھی ایو آو آو وقت زائے نہ کریے آچھا آچھا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصو تون حسان لی من کان یارج اللہ حوال یوم آخر جدہ مقصد اللہ راضی کرنا اے او نبی مطرم دی ذات اندر نمونہ تلاش کرے جدہ مقصود آخرت بہتر کرنا او نبی کریم دی ذات پاک نوے کے حضور دی ذات بلند و بالا اے حضور دی حلام بھی بیترین نمونہ سن حضرت عمر دی گال سن رہے نمال پڑھا رہے سسکیاں لے کے رو رہے حضور دا ایک صحابی مسجد نبی اندر قرآن پڑھ رہی سی حضور دیکھ رہے سن لوگ کہیں کر رہے مسجد نبی دیکھ ستون ایک جوان بچہ قرآن پڑھ دا پہ اے ساڑھیں رہا کر کے بیٹھے اللہ تو یہ جوانی برکت دے جیرے دین میں جوان ہوں دے خدا دی قسم بخت والے جیرہ جوانی اللہ فرمان دا قیامت والے دن بھلا کہ میں عرش دے ساہ تل بٹھا کے عزت آن دے جس رہے آد دے جوانی مستانی تو اسے میں نے یاد کی شاب نشع فی عبادت اللہ مہنگل کر رہے ہیں ان ساری نوجوان سورہ الرحمن پردہ پہ آئے کس قدر آخرت رسول اللہ دے دل چرچی بسی ہوئیے الرحمن پردہ جدو ایس آیت تسا بھی پہنچ فَإِذَن شَكَّتِ سَمَاؤ فَقَانَت وَرْدَتَن قَدْ دِحَان اللہ کریم نے فرمایا لوگو اس کیا متنویاد کیتا کرو جدو حیبت جلا دی وجہ تو اے بڑا آسمان ان سکڑ جائے گا جن سرخ چمڑین اگلائیے تے سکڑ بیندائے اس سارا آسمان ان سکڑ جائے گا جدو صحابی اتھو گدرے صحابی ڈھائیں مار کے رون لگ پیا حضور کو لوگ گدرے نے حضور دے قدم رک گئے نبی رحمت نے بے کہ میرا صحابی آخرت دے فکر اندر رو رہا تے حضور نے داد دین فرمایا جوان اللہ تے برکت دے تیرے رونے نے تے اللہ دے ملائکہ نو بھی رولا دتا ہے تے رون تے خدا دے فرشتے بھی رو رہے اے لَقَدْ کَانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَ لِمَن کَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ کَسِيرًا جیڑا اللہ دے ذکر کسرت نہ کرنا چاندہ جیڑا چاندہ نا میری زندگی دے وظیفہ اللہ دے یاد بن جاوے ہر حال بھی چلا دا ذکر ساڑھے بچے دی شادی آ جاوے ہنسے آئی دو دن تو زندگی چوبار آئی تو دور لے نماز نہیں پڑھنی یہ پڑھن لگا تا خاش مار دن آج بھی نماز پڑھوں آج بھی نماز پڑھوں آج بھی بہاران تے خوشیاں دے مقام دیتے آج ہی انہوں نہیں یاد رہنے باج باج رہنے کنجر نچ رہنے کیے جی پتر دی شادی پچھے آئے خوشیاں ساریاں کہیں دیتی ہیں جی رب دیتی ہیں تے میں کہا جے رب دو لے دی نفس دا پھوک کٹ چھوڑے اے تیرے باج دھمالاں اے کنجر خانے کدے جانگے او قادرے پر محلت دیکھے آزمار کون من یاد کر دا کون من بھول جان دا اگر اللہ ہر لمحے یاد کر نا چان دے رسول اللہ کوئی مشکل گھڑی آوے اللہ یاد کر میدان بدر حضور نا تری سو تیرہ سابن اتھیار بھی کوئی نہیں سوار بھی کوئی نہیں لش کرا زہار دائے مسلہ سواریاں ہر انا کول اسلیہ موجود تری گنا نالو بھی گھٹ بند حضور کول نے سابا کہن دن اسی سو گئے تھک کے ہویا ساں پر رات آئی صدی کے اکبر پیرا دے رہنے مولا علی گائے گائے جا کے حضور دی خبر لین دنے مولا علی کہن دن لوگوں میں جدو بھی گیاں رسول رحمت زمین تے سر رکھے ہویا نبی دا سلطان جبین خاک آلود کر کے سجدے دے کے کہہ رہے آیا حیو یا قیوم مولا علی کہن دنے جدو میں گیاں حضور ای ہی ذکر پہ کر دنے حضور ان رو رو کے اللہ دا ذکر کر رہنے کملی مبارک کند مبارک تو گری نیچے ابو بکر کول برداش نوی چھنڈ کے کند دیتے رکھی وط گری وط رکھی وط آش کے زار گوارا نہ کر سگیا ہاتھ جوڑ کے کہن دن یا رسول اللہ بس کرو میرا دل دائے ہن خدا دی رحمت جھوم کے آئے گی لیمان کا نیرج اللہ وليوم الاخرہ وذکر اللہ کسی را امن ہو وے جنگ ہو وے سفر ہو وے حضر ہو وے جوانی ہو وے بڑھا پا ہو وے دکھ ہو وے سکھ ہو وے بیماری ہو وے سیت ہو وذکر اللہ ذکر ہر حالت جو رب یاد کرو خدا دی کسم تیرا ہر لمحہ خدا دی بارگاچ عبدی بن جائے گا آج کیا سن رب یاد گانے یاد نہیں موبائل کنہ چیز واسطے استعمال ہو رہے گانے واسطے غلط چیز واسطے اللہ ما شاء اللہ اچھے لوگ قرآن بھی دن در پڑھ رہے ہیں طلاق تن کریں اچھی چیز اللہ وال توجہ کرو حضور نے دنیا دی لاؤ اللہ نہ لگائی فرمایا جیڑ اللہ دے ذکر دا نمون نہ لینا چاہتا میرے سونے نبی کو لگ کوئی حال ہے اللہ دی یاد تو خالی نہیں میں ویک رہا اللہ تو انسلامت رکھے خدا دی قسم بخار شیفدی حدیث میرے کریم فرما دے جس بندے نے اللہ نو یاد کی تا پیار نال کی تا کرو شاء اللہ مرشد چنگا ملے حضور عالم صن فرما دے آئے بیٹا چوی گھنٹے اچ اور نہیں تے دا منٹ کڑے کرو رات دا اندھیرہ ہوئے تیریاں اکھاں گناہ ہوں تو رو 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 کہ رب نو منا رہ ہوئے او تیری قیفیت بڑی سونی ہوئے گی ادھے نصیجت پڑی ادھو بخار دی حدیث پڑی اللہ کریم دے مابوب پاک نے فرمایا من ذکر اللہ خالی وفاد تائینا ہو بد مو جس میرے بندے میرا ان ذکر کی تا کہ میں یاد کر دیا کر دیا اکھا چوانسو جاری ہو گئے فرمایا کیا مدی مشکل گھڑی اندر مہنن بلا کے اپنے عرش دے سائے تل عزت نال جگہ دے مندہ انہا لوگان دا حال جڑے اللہ نے یاد کر دے پھر یاد شروع اور مستی اور اللہ امیتاں دی وجہ تو اپنے گناہ من یاد تتجاف جنوب ہمان المداج یاد اونا رب ہم خوف وطماء کچھ اللہ دے بندیوں نے جیڑے پچھلی راتی اپنے بستر چھوڑ کے اٹھ کے آدن مولا تیرے بغیر میں کوئی نہیں معاف کرن والا کرم کر دے خاجہ حسن بسری سلسلہ آلیہ چشتی سیالویہ دے تاجدار نے حضرت خاجہ حسن بسری گرمی دا موسی میں چھتے اللہ دی بندگی کر رہے آئے ورینڈ نال بیٹھے آیا بہت اللہ دے خوف فچرون دے آئے اللہ دی یاد فچرون دے آئے تحجد پڑھ کے رو وے وے کے آپ نال بیٹھے ہوئے تلے جھانک یا وے کیا صبح ہوگئی کہ نہیں تلے ایک بندہ گزر رہا آدھ دا اللہ دے بندیا پانی گرائے کیدائیں پلیت پانی تے نیوں گرائیا میں تے نماز پڑھن چلے آہ رو رو کے بے حال ہون والا حسن جنہ سچا رسول اللہ دادام پکڑے آؤ آج اسی بھی دادام پکڑ لئیے انشاءاللہ خدا بھی قسم قبر بھی جنت باغ بن جائے گا حشر بھی کرم ہو جائے گا مہربانی ہو جان گئی کیوں اللہ کریم نے فرمایا آج میرے نبیدہ بن جا میں عزت دی قسم میں قیامت والے نبیہ واللزین آمن ما قیامت دے دن جیدے میرے نبیدہ غلام بن کے آنگے میں رسوہ نہیں اون دی مان عزت شان مرتبے کتنے مرتبے حضور نے فرمایا اگ ناڑ یہ نور ہم یسا بین ایدی ہم و بے ایمان ایم یکول ن رب نا اتم لنا نور نا واغفر لنا انکا لہا کل شئی قدیر اگے بھی نور پچھے بھی نور سجھے بھی نور خبے بھی یا اللہ کون جن دے چمامن نور میرے کریم آقا قدیس فرمایا میرے حبیب بشر الماشین الى المساجد فز ظلمات بن نور تام اوکم آقا اللہ علیہ السلام فرمایا من میرے رب باکھیا میرے سون نبی جیڑے تیرے امتی نماز پڑھ آیتیں بجدی آگئیں شام اشاد بھی فجر بھی فرمایا جیڑے امتی چل کون دن خوش خبری سنا جیڑ اللہ تو ہنو میں نے حضور دی پیروی نصیف